چیف منسل ہو کر آپ نے چھے سال عمر عبداللہ صاحب کی دوڑا بدروار کسٹوار میں شکل دیکھی ہے اس درسال میں شکل دیکھی ہے آج گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں ووٹ مانگنا کے لیے پھر ایک دفعہ آپ کو گھمرا کر دیں پھر ایک دفعہ گھمرا کر دیں ہم پر کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی صرف چناف ایلی آرے عمر صاحب آپ ہندوستان میں رہتے تو آپ کو پتہ چلتا ہوں آپ تو گھرمیوں میں لندن میں رہتے ہیں نالحال کی اور سوژیوں میں اور کسی گھرم وقت میں جاتا ہے یہاں تو آپ پیوڈس کی طرح آتے ہیں یہ پورا دیٹھ سال میں میں نے کٹھوا ادھمپور جمعوں میں پچاس مدرک میٹنگ کی ہے اس کو کہوں میں آج ان سے کہتا ہوں میدان میں اترے میرے خلاف کاغذ بڑھے اترے میں بھی دیکھتا ہوں اس کے بات میں کتنا دم ہے کیمرہ کے پیچھے چھکے بیان دینا یہ بڑا آسان ہے ہمت کریں مرد ہے تو ہمت کریں اترے میدان میں میں بھی دیکھتا ہوں کتنے ووٹ ملتے ہیں اس کو ان باتوں پر عمر صاحب آزاد صاحب نے جہاں بھی پروگرام کیا وہاں نیشنل کانفرنس کو آڑے ہاتھوں لیا وہ تو لے گا ہی تو بیجیبی کا آدمی ہے نا وہ تو لے گا ہم نے نا آپ یاد کریے ہم نے آزاد صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا تب تک کہ جب تک آزاد صاحب نے فاروق عبداللہ صاحب کو اس انٹرویو کے دوران نشانہ نہیں بنایا ہم تو آزاد صاحب کو دوست سمجھتے دیں ہمیں کیا پتا تھا کہ اندر اندر سے ان کی دوستی بی جی پی کے ساتھ تو اس طرح نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنانا یہ تو آزاد صاحب کی مجبوری ہے وہ بی جی پی کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں جتنا وہ نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنا رہے ہیں تو سیسے آپ کو پتا چل دیا تاگون کی سیاسد کانا پونسیے ہم مرسا